سینے کے امراض سینے کے امراض کئی اقسام کے ہوتے ہیں زیادہ تر ہم اسے چیسٹ انفیکشن کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں بچوں میں بہت زیادہ جیسے ہم ڈبا خانسی کہتے ہیں ڈبا اطفال کہتے ہیں یہ امراض بھی سینے کے امراض ہی ہوتے ہیں اسی طریقے سے خانسی ایک اہم مرض ہے اور اس کے بعد دمہ ہے اور اس کے بعد دمہ قلبی ہے اور اس کے بعد پھر نیمونیا بھی سینے کے اہم امراض میں سے ایک ہے ٹیوبرکروسس یا ٹی بی یہ بھی سینے کے امراض میں سے ایک اہم مرض ہے اور اسی طریقے سے درد پہلو بہت زیادہ پسنیوں میں درد ہونا بھی اس کا ایک موضوع ہے اور اسی طریقے سے سگریٹ زدہ نشانات لنگس کے اندر جب سگریٹ زیادہ پینے والے افرار ان کے پہلو میں یا ان کے پھپڑوں میں درد محسوس ہوتا ہے اور اس کی وجہ یا اس بیماری کا نام ہم سگریٹ زدہ نشانات کہتے ہیں آج خانسی کے اوپر آپ سے بات کریں گے کہ خانسی دو قسم کی ہوتی ہے ایک خانسی خوشک ہوتی ہے ایک خانسی تر ہوتی ہے اور اسی طریقے سے ہوپنگ کف ہوتا ہے اسی طرح کاری خانسی اس میں ہوتی ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مریض خانس خانس کے جو اس کا مو لال ہو جاتا ہے اس کے پھپڑوں میں درد ہو جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں خانسی کے زمرے میں آتی ہیں عاموماً وائرل انفیکشن کی وجہ سے بھی خانسی ہوتی ہے کہ وائرل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے خانسی جو ہے ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے اور اس میں عاموماً آج کل کا جو یہ سیزن چل رہا ہے اس میں بھی ایسا ہوا ہے کہ کئی لوگوں کو وائرل بخار بھی ہوا ہے انفیکشن چیسٹ کا ہوکے اور پھر خانسی ہوئی ان سب کے لئے سب سے اچھی چیزیں ہیں کہ پرہیس کیا جائے کھٹی چیزیں تھنڈی چیزوں کا پرہیس کیا جائے کوڑنگ کو بالکل اشتناب کیا جائے اس کا پرہیس کیا جائے آئیس کریم کا جو ہے وہ پرہیس کیا جائے اسی طریقے سے کچھ جو شاندہ ہے اسے آپ لکھ لیجئے اس جو شاندے سے بھی خانسی بہتر ہوتی اس میں سب سے اہم جو جو شاندہ ہے اس میں پھولے گاؤں زبان گاؤں زبان ملٹھی اور انہ یہ چار چیزیں پانچ پانچ گرام لے لیجئے اور اس کو دو گلاس پانی میں عبال کے چھان کے یہ جو شاندہ جو ہے دن میں دو مرتبہ پی جئے اسی طریقے سے بہی دانہ اس سلسلے میں بہت امدہ ہے میں نے عموماً اپنے مطب میں دیکھا کہ بہت شدید خانسی والے پیشنٹ بیٹھے میں اور ان کو میں نے دو چھٹکی جو ہے بہی دانہ کہا کہ اسے موں میں رکھ کے چوس ہو تو ان کی خانسی فوری طور پر وقتی طور پر کم ہو گئی لیکن بہی دانے کو جو ہے وہ دالچینی کے ساتھ اگر استعمال کیا جائے کہ بہی دانہ تقریباً دو گرام دارچینی تقریباً دو گرام ان دونوں کو ایک گلاس پانی میں اُبال کر اور اس کا جو شاندہ یہ پیا جائے خانسی کے لئے یہ بہت اندر چیزیں چینی کے بارے میں موسیقی